موسیقی 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 ایک پڑے سیزنڈ پولیٹیشن ہے سو میرا احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک فیملی ریلیشن بھی ہے تعلق بھی ہے پارٹی ورکر رنے کے بنا تو ان کے ایک تعلق ہے تو احسن صاحب مجھے میاں صاحب کے پاس لے گیا دوہزا تیرہ میں اور ان کا بھی یہی تھا کہ ہم رمیش کو لے گیاں پارلمنٹ کے اندر بگوز سکھ کمیونٹی پسلے سکسٹی سیونڈ یئر سے اس سے محروم لئی ہے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے مجھے کھرمائنگی آجیں گے دوسرا بڑا فائدہ ہے میرا تعلق ناروال کرتارپو صاحب کو کرتارپو صاحب کو ہم اس وقت یہ اصل پر میاں نواشر صاحب کا پلانت یہ جو آج چیمپئن بننے میں کرتارپو корیڈور کے یہ بسیقلی جو پلانت تھا میاں نواشر صاحب کا میاں نواشر صاحب نے دو ست تیرہ میں کہتا ہے کہ میں اس طرح کا خطہ چاہتا ہوں جہاں پہ انڈیا سے ہمارے سکھیاتری آئیں یہاں پہ ماتھا ٹکیں یہاں پہ نائٹ سٹے کریں اور ہم اس پورے کمپاونڈ کو کبصورت سا کمپاونڈ بنائیں اور دنیا اس کو دیکھیں گے اور یہ انٹرفیت حاملی کے گارڑ آپ کو یاد ہوگا ایڈونڈا آپ کی نظر سے کبھی گزرائیں گے میرا ایک پروگرام حامد میر صاحب کے ساتھ کپٹول ٹاک میں جولائے جولائے یا آگست 2013 اور میں اس وقت بات کامیل پارٹی نے مجھے دوبارہ ہزند بکشی 2018 میں اس وقت پارٹی نے مجھے دوبارہ وقت مجھے دوبارہ پارٹی نے میری پارٹی بنائے پارٹی پارٹی لیٹرشپ سوالزر جواب پاکستان مسلمان نیان نوماڑ شیف وزیراعظم پاکستان کا احسن اقبال سب کا اور top of that ماریم نواشر صاحب کا شکری ادا کرتا ہوں جنہوں نے نہ صرف مجھے جو امیٹی بنی پاکستان مسلولین گون کی اس میں مجھے مجھے اس کوارڈینیٹر رکھا بلکہ مجھے جب ٹکٹ ملی ایم پی بنا تو مجھے کیبنٹ منسٹر بنا اور یہ پیری دفع ہو رہا ہے 77 اگر کہ سیولیہ اسی خیلی داخل قابلنٹ منسٹر اور سی ایم سایب نے خود بہت تاری جگہوں پہ کہ جی مجھے بہت تاریلی کال ویڈی بجے تل خلوارے کو بہت ترک شکریہ بہت بہت دواری جسیر کو اور انہوں نے کہا اس روایت کو آگے بھی بڑھنا جایے سو پاکستان بڑا خوبصورت مرک ہے اور میری جو پارٹ جماعت ہے پاکستان مسلود نون ہمیشہ ڈیموکریٹک جماعت ہے اور ہم جو ڈیموکریٹک روئی ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور میری پارٹی کے اندر جس طرح میں منیسٹر بنا ہوں تو میری جماعت نے اور خاص کر چیف منیسٹر پنجاب نے مجھے پورا اختیار دیا ہے میں کل کو یہ نہیں کہہ سکتا میں بے اختیار منیسٹر مجھے موقع نہیں ملا مجھے میری جماعت نے اور چیف منیسٹر پنجاب نے اپنی پوری کیبنٹ کو باختیار پڑھایا ہوا سو اب آگے کیبنٹ میں مدحسن ہے کیبنٹ منیسٹر میں مدحسن ہے کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں سردار صاحب جیسے ابھی آپ نے انٹر فیتھ آمنی کی بات کیا ہے تو جب آپ نے حلق اٹھایا بھارتی میڈیا کو انٹریو دیا اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ میں انٹر فیتھ کے حوالے سے نئی پولیسی لے کے آنگا اپنی پولیسی لے کے آنگا تو کیا نکات ہیں جو نئی نکات نئی پولیسی لانے چاہ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو میرا اس وقت بڑا نیوز دی ٹاون ہے کہ میں اپنے دیپارٹمنٹ کا ایک سٹریٹیجک پلان بنوانے جا رہا ہوں اچھا وہ پانچ سالہ سٹریٹیجک پلان ہماری گارمنٹ کا جو ہمارا منفیسٹو ہے میری پارٹی کا میری جماعت کا جو کانسٹیوشن ہمارا کہتا ہے وہ پھر جو انٹریکشنل ٹریٹیز ہیں ہم اپنے پورا اگر پانچ سال کے ایک روڈمیپ تیار کرنے جا رہے ہیں جو انٹی پروسسس اور اگر کچھ دنوں میں مجھے گا اس کے لیے مجھے سپورٹ گورمنٹ کی تو ہے بات مجھے ورڈ بینک کی بھی سپورٹ حاصل اور یہ پانچ سالہ روڈ بیپ یہ ایک فانڈیشن لے کرے گا اور یہ ایک بنیاد دوگی میری دیپارٹمنٹ کی لیکن اگر میں نے پانچ سال کے دوگیوز کی ایک بنیاد دوگیوز کی بھی طور پانچ سال کہ جو انٹی پانچ سارہ روڈ بھی بھی دنوں میں نے بند کچھ کریں جب یہ رہی جا رہے تاں تو ٹی موڈ خودت دوگیوز پاس کئی اور میرا سی ام که پانچ سال کے دوگیوز میری با روڈ روڈ شکریہ با ہی ترسٹ کیونکہ وہ بیمین دوگیوز و تک پانچ سال کے دوگیوز قص vir ons ایک این وقت سا ہے شکری یعنی پین ڈی جنو زیادہ مجھے sun اور میں مجھے انتہائی کرتے ہیں when i'm gone resolution مجھے ان کو بجت کریں کسی نے یہ نہیں پر چیرمن پین ڈی پاس گئے چیرمن پین ڈی نے کہا میں آپ کا وقیل ہوں میں اقلیت کا وقیل ہوں میرا بجت 200% پر ایک ایتو کیا میں کیا براجب کیا مری مورنگ شبہ وزیر انہوں نے ان کی سپورٹ ہمیشہ رہے ہیں سی ایم کی تو سپورٹ ہے ہی ہے تو میں یہ سمجھ میں یہ اقلیت کے ساتھ پیار اور اس وقت جو ہماری حکومت ہے یہ اقلیت دوست حکومت ہے اور اس طرف حفاظ ہی نہیں ہے یہ پرکٹیکل ہم نے کر کے دکھایا جو پچھلے چار مہینے پانچ مہینے ہماری حکومت رہی ہے اس پانچ ماہ کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں اس دپارٹمنٹ کے اندر وہ وہ ریولوشنری کام ہوئے جو پہلے کبھی سوچے بھی نہیں ہے چاہے وہ بچیوں کا حاصل روشہ اپرے والا کرشن کمیونٹی کا اس کو واقظار کرانا ہو چاہے کبرستانوں پہ جو قبضے ہو رہے تھے ان کو واقظار کرانا ہو چاہے سکھ میریج ایکٹ جو ہم نے دوزار اٹھار میں پاس کی اور پچھلے پانچ سال اس کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا تھا ہم نے اس کے رولز و بزنس بنائے بنا کے رول فریم کر کے ساری جو فرمالٹی سے پوری کر کے کیمیل سے پروف کروا لیا now we are the one پنجاب پہلا پروونس ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان پہلا ملک ہے اس دنیا کے اندر جہا و جانکٹہ میریج اکٹ کا مثل memک ہے ہندو میریج اب پاس ملک ہے باظ�� ملک ہے اس دنیا نے ملک ہےruct SAF کے ساتھ کے ساتھ کارے زیادہ ت UKeded آئی ہے میرے محکمہ ہے اس پر کام کر رہا ہے کرشن پرسل لاس پر اور آپ میرے محکمہ میں کبھی آکر دیکھیں آپ سرپرائز رہے ہیں کہ سوار 9 بار سے شام ساتھ پیچھا کام کر رہا ہوتا ہے سیکریٹری صاحب سے لے کے نیچے عام ایک ورکر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے آج 11 اگست ہے آج اقلیت کا دن ہے آج اپنے جیخہ پجاب سمبلی کے اندر ڈیڈیکیٹڈ سیشن تھا اقلیتوں کے لئے یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ ایز ای مینورٹی منسٹر آپ صرف سکھ کمیونٹی کے نہیں بلکہ پوری مینورٹی کے ریپریزنٹیٹیٹیٹیٹیو ہیں تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ مینورٹی ڈیڈیکیٹ آج کیا گیا ہے تو اس حوالے سے بتائیں اس حوالے کے پیچھے جو آپ کے جدو جہد ہے اس پہلے ارز کی کہ میں جس دن وزیر بناتا تو میں اسی دن کہہ دیا تو میں صرف اپنی سکھ کمیونٹی کا نمائندہ یا ان کا وزیر نہیں ہوں بلکل میں پوری اقلیت کا وزیر ہوں اور میں نے پیشے پانچ ماہ میں سب کو ساتھ لے کے چلا ہوں میں نے ایک دن کے اندر چھے ڈیسٹک وزیٹ کی ہیں اور ایک دن کے اندر آٹھ چرچز ہر ڈیسٹک کے وزیٹ کی ہیں میں نے لہور سے شروع کیا ہے خانے والا رات کے ملتان جا کر رکھا ہوں ہر ڈیسٹک کے اندر ہر چرچ میں ہوں میری جتنے کلرجی ہیں سب کے ساتھ انڈویجولی میٹک ہوئی ہے ہر کلرجی سے ملاؤں ہر موڈریٹر سے ملاؤں ہوں بیشپ ساہبان سے ملاؤں ہوں پادری ساہبان سے ملاؤں ہوں لائک وائز ہندو کمیونٹی کے ساتھ میں ہولی من آنے کے لیے رحمیار خان گیا ہوں بحاول پور گیا ہوں سکھ کمیونٹی کے ساتھ تو میری ایک ہے ہی ہے بکوز میں پریزیڈنٹ بھی ہوں پاکستانسی گردارہ پرپردک کمیٹی کا اسی طرف سے میرے بنابرا اور میں ساہر پاکستانسی بیٹری ان آپ کے مجھے اقلیت کا نہیں ond بھی مگر امسی تعلیم کیونکہ اقلیت جب اقصریات کے ساتھ نہیں ملے گی آپ کام نہیں کرسکتے میرا دپارمت میں واستنے کے ساتھ ملاؤں اس دپارمت میں اس دپارمت کے ساتھ بھی جڑی ہوا ہے ایڈوکیشن بھی جڑی ہے جیل خانہ جات بھی جڑی ہے بھی ساہر دپارمت کے ساتھ بھی ہی ہے اور میرے دپارٹمنٹ کا فوکس اس وقت یہی ہے کہ جو ہماری مائنورٹیز کی ولنرابیلٹی ہے جو ان کے اندر احساس سے محرومی ہے جو پچھلے 77 سال سے فیر کرتی ہے کہ ان کا جو جو دیو حصہ تھا وہ نہیں ملا ان کو حصہ وہ حصہ وہ لے کے لینا ہے تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں میرا محکمہ اس وقت میں اپنا سیکٹری صاحب ہم اور سیکٹری صاحب سے ہماری سیکٹری صاحب سے اپنا سیکٹری صاحب سے بھی باری سیکٹری صاحب سے بھی بھی estabilا 어� Jimmy very support very helpful سیکتری صاحب سے زیارہ معہوالك او سیکٹری صاحب سے میرے ایimage کیا یدیشنل سیکٹری صاحب سے میرے Anyone علاقاء تو میرے جیسے آپ کیات domestik.? میرے دپرٹی سیکٹری کاری اپنے وپنے اور جرام موامی سے اپنا چیزم کے ب 감사합니다 اور اس نے قرارات کوئی کی بسٹھوک است. اس کا کوئی کام کیا، ٹیمی وقت بکنی. تاہرات کندمیون ، دیکھنے میں وہ سکتے ہیں اور یہ دیکھنی میں گے کرتے ہیں کوئی کام ٹیمی وقت拾یم. وہ میں سکٹری صاحب فاضر میں ہوتا ہے اور وہ بھی آ некоторые چکران دیکھنے کی قرارات برمکرات سے بھی اگر سکٹری سکٹری سکرانی میں سکٹری ساہبا اگر ساہب پاکی سکٹری ساہم آپ اس کے بارے стی علیہ ساہم کیوں باپناہی فوکست نہیں ہے کہ اپنے دیپار Striksی وہ کہ broken جاری ٹکار دیپار samma طور پتر ہے ہمنٹ اینلسل sent causes آپ کو اپنے کریے گا کرنے دنیا گورم اردان پنجابت خدم хم 업c کمیت حکومت ہے Çünkü شخص طور East наш طور پر علیم نباشر 있어요 وہ خود ورکھولک ہیں ، کام کرنا پسند کرتی ہیں وہ چاہتی ہے کہ ہر ٹھائم ڈیلیورنس پہ کمپلائنس پہ امپیکٹ پہ آؤٹ کام پہ فوکس کرتی ہیں تو ہمارے باکر دیپارٹمنٹ بیسی بھی فوکس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پانچ ساللہ سیڈیجک پلان بننے جا رہا ہے یہ کیسا پلان چھوڑے جائیں گی ہم یہ اگلا کوئی بھی آتا ہے اور انشاءاللہ اگرے پانچ سال کے اندر ہم نے اس اقلیت کی خدمت کرنی ہے دن رات خدمت کرنی ہے اور ان کا جو گریویس کہ لے یا ان کا جو گلا ہے یا ان کا جو انگر ہے ہم نے اس کو کم کرنا ہے اور کوئی احساس جو ان کے اندر ہے کہ ہماری احساس سے محرومی کو ہم نے ادنس کرنا ہے سردار صاحب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو پرچم ہے اس میں سپیز درنگ جو ہے وہ اقلیتوں کی نمائدگی کرتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ قیام پاکستان سے اب تک اقلیتوں کو برابری کا حق اور ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ملا ہے لیکن اس کے باوجود ایز 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 مائنورٹی منسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی نہ کوئی کتاہی رہ گئی یا کہاں پہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے جو ہے اقلیتوں کا جیسے ابھی آپ نے کہا تکیم کچھ چیزیں حقیقت پہ مبنی ہیں اور ہمیں اس سے آنکھیں نہیں چھرائیں گے اگر ہم آنکھیں چھرائیں گے تو اس کا مطلب ہم سنسیر نہیں اپنی کواستان پھر تک ملی اس منسٹری کا اس دپارمنٹ کا مقصد دیگی اگر میں کوں سمجھے ایش ہے اسیوز ہیں میں یہ کوں اسیوز نہیں ہے اسیوز ہیں اور جب ہم لوگ اس پہ کام کرے ہیں اس ورifice اندار اس در خوف کسو سر مانید burgانا اس کا اندار معلوم ہے کوئی بات دار و خاف کا اندار کرنے اور اس کا اندار ہو بنک sticks ہے خوات فراحلی مانید سیٹ ہے مائنڈسٹ انڈیویجنل سپانسر ہے یا یہ مائنڈسٹ ہے جو ویسٹر جن کے انٹرسٹ ہے ان کی خواہش کو تکمیل پہنچانے کے لیے اور ان کو تکمیل پہنچانے کے لیے مائنڈسٹ کاف کر اب دیکھیں جو ہمارا اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ستے سپانسرڈ پرسیکویشن ہوتی ہے مائنورٹیز کی آپ کے سامنے بلکل بلکل مگوز ہوتے ہیں جو کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ ستے ستے کہ اقلییت کو ختم کر ستے اور آئین ہمیشہ اقلیت کو ساتھ لے کی براہ پر ہی امکلیتی عبار ہے اسیو کاف کے امپی میں اب میں جب دوہ سر mantener پینڈسٹ آنے بنا تو میں بہت سارے رول علیہ یا وزید کیے تو جو گاؤں کی نقر یا ہوتا ہے تو باہا پہ ہمیں کرسٹین کمیونٹی یا ہندو کمیونٹی کی گاؤں ملتے ہیں تو وہاں پر سارا سیورچ کے جو نظام تھا وہ آگے سارا ان کے آگے سے گوزر آتا تھا ہماری حکوم نے اس پر کام صاحب تو جتنے گاؤں ہیں جتنے دھیات ہیں ان کو صاحب کا وری ویمپنگ کا سفلہ جاری ہے ہماری گاؤنڈ نے دوزار تیرہ پر اندر لیڈرشپ و میان شباشری صاحب ہم نے منورٹی ڈیولمنٹ فنڈ کو ہم نے کہا جہاں جہاں پر اقلیت ہے اقلیت کا امپا دیسائید کرے گا اور ہم نے فنڈ لگا نہیں تاکہ ان کا احساس محلومی ختم کرے اس دور سی ایم صاحب آنے آتے اس فنڈ کو بڑھا کے 1.3 ملین سے جس کا ریلیش ہے 400 ملین ہو تا تھا 2.5 ملین کر دیا موڈر لوکالیٹیز کی بات کر دی ہم موڈر لوکالیٹیز کے اندر ہم جو جو ان کے اسوشی ایٹر جتنے بے بے وہ بات کر دیا ہے تو آپ دینے بے وہاں ڈیرد ہے تو وہاں ہاں افترنید بے بہت Either تاکہ سوال-یرانی سوشی کمیولیٹی ہمارے کے پنجاب کے در ہمارے کے دیدا ہے او ڈیرد 2.67 ڈیرد درہ ہمیں اپریفت کے لیے ہمیں ان کی اپریفت کے لیے ہمیں ان کی اپریفت کے لیے ہمیں اے ایسی کانوں کی کانوں کی چاکہ کچھے کرنے کی کسی کانوں کی ان کے ساتف این او من پاس او من امیرے ہوئی کہ او من آراد ممانگا سفید کلی تقویر آرکت من اس طرح او من بھی جنس طرح جو نفرت کی بات کرتا ہے جو ہیٹ کی بات کرتا ہے در دائلوگ در دائلوگ در انٹریفیت حامنی ان سب کو ساتھ لے کے جانب اور اس پاکستان کو خوبصورت مواشرہ بنانا ہے پاکستان کو خوبصورت ملک بنانا ہے تاکہ وہ قوتیں جو پاکستان کو سنگل آؤٹ کرتی ہیں اور انتہا پزند اور دہشتگرد اور منورٹی کے لیے اس کو حل کہتی ہیں ہم نے اپنی پر کرنا ہے کہ نہیں ہم نے منورٹی لوگ کنٹری ہم نے سترانگی بلیو آن رسپیکٹ ہم نے سترانگی بلیو آن لب ہم نے سترانگی بلیو آن کوئی اگزیسٹنس اس کے لیے ملکے کام کرنا ہے سردار سب اگر ہم آپ کے یہ منسٹر کے عہدے کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور آپ کی سردار کی بات کرتے ہیں تو آپ ایزا سردار بھی ایک جانیمانی شخصیت شروع سے ہی رہے ہیں اور آپ اپنی کمیونیٹی کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں آپ نے بہت سے ادوار دیکھے بھی ہیں ڈیفرنٹ درمیٹز کے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ ہم صرف سکھ کمیونٹی کی بات کرے ہیں تو مجودہ حکومت کا سکھ کمیونٹی کو آگے لانے میں کیا کردار ہے بہت مشکل سوال ہے کیونکہ سکھ کمیونٹی کے ایکسپریئنس اس بردیفرینیس سکھ میں نے بڑی جگہ پر کہا ہے سکھ میں نے کپک پنجاب سند بلوچستان سکھ میں نے بڑی جو ریسپیکٹ پاکستان سکھ کو بڑی محبت اور پیار ملتا ہے میں نے ایک سر ٹی وی بھی کہتا ہوں بہت سر ٹی وی بھی کہا ہے سکھ یہ وہ مینورٹی جو بھی جو بھی ایکسپلائی کریں لائن میں آپ لگے ہوں گے اور اس لائن میں دس ہمارے مسلم بھائی کھڑے ہیں اور ایک پچھے سردار جی کھڑے ہیں میرے دس سردار جی کھڑے ہیں اس کے لیے بڑی جیسر کھڑے ہیں آپ نے جسے ہیں کہ اس بھی چیزیر کے مطلب یہ چیزیر کے میلے کی شglانات جاplainی ہے جب راہے بھی طرقی کیلئی ہے اس نے کپک کی حکومت کی یہ پیچھنی ہے انہیں بیٹھے ہیں کہ انگیزی کی گلئے ہیں جب تاکیئے کو ذریعrak جو مطلب گیا ہے وہ کیا یہ ہے آپ کو کھٹا بے کروں کے لائے آپ کو بہت ساری ہمارے جسیسے کمیریٹی کے پیشاور کیا پیشاور کے پر کمیلیڈ کے کمیلیڈ کے لائے اما conclusion تو مجھے دعائیں 2% الیدارёнز letztیم مجھ سے holy longtime всё Prehen liggerے میں جانایییی بنگvania رکھتے اور پنڈی کاؤ آمدار کو یہ مسئ elves بے خوبصورتی من کپ wyd scratches کاری کلا رہا اور ایسر دخائر ان کو کے پی گورنمنٹ پروٹیکشن نہیں دے سکے ان کو تحافظ نہیں دے سکے یہ اس ان کا کام تھا حکومت کا کام تھا کہ ان کو تحافظ دینا پروٹیکشن دینا جو بھی پیچھے سے تھا اس پہ کوئی شکل لوگ نہیں ہے پیچھے یہ کوئی وہ حکومت ہے جو دیستیبلائز کرنا چاہتے تھے بیٹھ حکومت کے وقت کا کام تھا ان کو ان کو تحافظ دینا ابھی ابھی کیا سرداد صاحب صورتحال آپ کو نظر آتی ہے اگر ہم کے پی کی بات کریں موجودہ حکومت کی بات کریں دیکھے ہماری حکومت جو ہے جو اس وقت ہم تو جن چیلنج سے نماردز مائے وہ آپ کے سامنے ہیں ایکانومی کا جس تک کہ کمارا نکال کے گئی اپنانی گامت جس تک کہ مہنگے مہنگے موہدے کرککہ ہم اس سے نماردز مائے بڑے بجھری کے بل اسے بہت بڑے بڑے مہنگائی اسے بہت بہت بڑے چیلنج جس تکی کی جو ہمارے کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ جس تکی کی سیچویشن وہ ماردی بہت بڑا چینلج ہے جس تکی کی سبسڈی صاحب حادر چھوڑ گیاں جاتے جاتے اور شہن شاہ وقت نے جناب ایک شاہی فرمان جاری کر دیا اتنا کم کر دو اتنا بڑھا دو تو وہ تو کس سے پوچھتا تو گوارا نہیں کرتے وہ تو بلیو نہیں کرتے وہ باتوں کے لئے تک تو بڑی اچھی ڈیموکریسی اور ساتھ لے کے چلنا اور پارٹسپیشن اور دلیو چیزش اور ساتھ اچھو بھی جانے اچھی ڈیموکریسی بھی پڑی اچھو ہم بردوس ہمامی کے ساتھ انجازوں، انفلیشن ہے کہ ساتھ انجازات ہوتی، بھیجری ویسی، ملوانی کے ساتھ سے ساتھ، وأنجاز دوری بنیاج بھیجری جاندی، فرمین فالسی خوالی من ساتھ ساودی عربیو، دوبائی، باقی ممالک جاندی نوازن والاں ساتھ دور جاندی، ساتھ ایک ریشن کرنی، ایسے کے معلومی کنی چیز محلوم ہوگی، ایسے کے ساتھ بھیجری جاندی، پاکستان میں میں چیز جاندی ہیں ایک سوال آج اس مجھے سے خوش دیکھ ایک برائے جنگ میں تھے دو سال بہت سوال ہے ہمیں اپنی معاشی پولیسی کو آپ ازاد ہیں ازاد رہے اپنی لوگ ملک پاکستان میں اپنی 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 کبادت مجھے دنیا یا اپنی مندروں میں یہ پاکستان ہم سب کا ہے ہر صوبے میں رہنے والے لوگ اس ملک کا حسن ہے اگر ملک کو آگے لے جانا ہے اور ترقی کی منازل تیہ کرنی ہے تو ہر فرد کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا چاہے اس کا تعلق کسی بھی رنگ زبان نسل اور مذہب سے ہو کیونکہ انہی سے تو بنتا ہے پاکستان اگر ہم آورال بات کریں مائنورٹیز کی عبادت گاہوں کی اگر ہم صرف سکھ کمیونٹی کی بات کریں تو نور ڈاوٹ سکھ کمیونٹی کی عبادت گاہوں کی جڑیں جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں موجود ہیں لیکن مندروں کی بھی اگر بات کریں اور چرچ کی بھی بات کریں تو ایزا مائنورٹی منیسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے دیکھیں دی اس پہ تو کوئی شاہ کریں کہ اس ایک مذہب ہے گنیاد پاکستان ہے گنانک صاحب کی پیدائش یہاں پہ ہے ان کے آخری آرامگاہ کرتارپورسا بھی یہاں پہ ہے چوتھے گروہ کے پیدایش یہاں پہ ہے پنجھے گروہ کا شہیدی استانی یہاں پہ ہے چھتے گروہ کا استانی یہاں پہ ہے تیسے گروہ کا استانی یہاں پہ ہے مارج ہے رنجن سنگھ سن آف دسوائل ہی وز باون ان گزران والا ان کی جو سما دیا ہے جو سمجھتے ہیں لہور تو سکھ کی تو روٹس یہاں ہے سکھ کی تو بریاد یہاں پہ ہے سکھ کی تو مکہ بھی ہیں اس میں سکھ کی تو مدینہ بھی ہیں اور سکھ کی تو پاکستان کے ساتھ ہے جایسے ناقعا بور شک پہ پاکستان کی میں سکھ کیすごい پاکستان سکھ کی تاریکھو pew کو اپید Lumar vãoٹ سکھ کے ساتھ ہر طرقے سے جوڑا ہوئے ہیں سماجی طور پر ثقافتی طور پر مذہبی طور پر سکھ کی اس پاکستان کے ساتھ روٹس ہے ان کو دفنی کاری جبکہ سکھ قوم کی تقریباً 200 سے 200 سے 200 حسٹوری کل اس درست پاکستان ان میں اس کو چھوچی تاکستان اور پاکستان سکر دور پرابندہ جو میں ہیڈی کرتا ہوں ہم کوشی کریں گے ان میں روائب کریں باٹھ ہکومتے پنجاب میری ڈیپارٹری جانبی کنزرویشن اور پرنزرویشن میں کام کریں بعد چوش گلتیاں ہوئی ہیں رکلٹرز پاپرٹی بورٹ سے بھی پی اجپی سے بھی گردوارے گرا کے لئے بنا دیئے اب پرنسیپل ڈیسیشن ہے کسی گردوارے کی جو پرانی بیلدن اس کو ہاتھ دکھا ہے اس کی صرف کنزرویشن کی دے گی ناکویس ہم اس وقت جو پرانی ہمارے ہسٹوریکل چرچز ہیں اس پر امکار رہی ہیں ابھی ہم نے ہم د样اریات کے ساتھ کچھ رنویش نویش تک استر organisationsД نے ہمارے کہ خورhogacion کے ساتھ Silvation کٹاس کا مرض یا خورت على باifi عقل ایک ایک جو ایک جو ہمارے جو مضموكی جو پرامیم ریمانیسٹر پنجاب مختصر مجھے جو ہمارے ہمارے ہسٹوریکل بیلدنگ ہیں ہم ان کو ریحولیٹیٹ کرے گا ان کی کنزرویشن کرے گا ان کی پرسوریشن کرے گا ان کو گرا کے نہیں نہیں برای گا جو ہمارا جو ورسا ہے اس ورسے کو اون کے سوارے ریلیجیس طوریزم جو لوگ جب آئے تو سوارے پاکستان کے لوگ پاکستان کی عوام جانمات کو بعشر کرنے слышurez نلیژ میں اگر ہوں ولا ساتھ اortion انڈین منارٹی کمیشن جانمات میں ا Полنگری chase جانمات کا ا選ن انہوں کے باقید بھی کام کرتے ہیں اس کا امید است ہی ملے ہوگا ساکھر ہمارے پاس جعنمت کا بات پڑھا ہے اگر ساکھر ہمارے پاس جعنمت کا پڑھا ہے اگر ساکھر ہمارے پاس جو ملے پاس جو ملے پاس ہمارے بودھس ہیں جو اس ت SDK پڑھا ہے ہم جتنا بھی بارسہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس لیمٹیڈیڈیزورس ہے بہت جاں رسورس نہیں ہے گردواروں کے لئے میں نے بات کی ہے کہ جو آقیقار سیوہ کرنا چاہتا ہے سکھ وہ آئے سیوہ کرے جینمات والے کرنا چاہتے ہیں لائکوے جگر کو ہندو آقی کرنا چاہتا ہے سیوہ وہ کرے چرسٹس کے ہمارے بہت سارے کرشنز جو ڈونرز ہیں کچھ آکے وہ کرتے ہیں کچھ گورمنٹ کر رہی ہیں تمہارا مقصد سب کے لئے دروازے کھولیں آئیں سب ملکے حکومت کے ساتھ ہمارا یہی کہ ہم اس وقت پاکستان کی خوبصورت جو ہی گلدستہ ہے جس کے اندرم سب ملکے کہہ رہے ہیں یہ ہم گلدستہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں سردار سب ابھی چلتے ہیں بریک کے طرح پر ناظرین بریک کے بعد ہم نے پرگرام کے ساتھ پر آگے بڑھاتے ہیں موسیقی آپ آزاد ہیں آزاد رہے آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤں منسلتوں یا مندروں میں جانے کے لئے یہ پاکستان ہم سب کا ہے ہر صوبے میں رہنے والے لوگ اس ملک کا حسن ہے اگر ملک کو آگے لے جانا ہے اور ترقی کی منازل تیہ کرنی ہے تو ہر فرد کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا چاہے اس کا تعلق کسی بھی رنگ زبان نسل اور مذہب سے ہو کیونکہ انہی سے تو بنتا ہے پاکستان جی ناظرین بھارت کا ایک نیگٹیو رول رہا ہے سٹارٹ سے اب تک یہاں پہ پاکستان کے ویزا کے حوالے سے جیسے ہم نے کرتار کو راہداری کھول دی ہے بھارت کے لئے لیکن اجمیر شریف کی بات کریں یا اس طرح اور بہت سی وہاں پہ ہماری بھی ریلیجیس جو ہیں وہ پلیسیز ان کی بات کریں تو وہاں پہ ہم لوگوں کو اس طرح سے ویزا نہیں دیے جاتے تو ابھی بھی وہ لوگ آپ کا سوال بڑا جائز ہے اور یہی جو گلہ آپ کا یہ گلہ میرا بھی ہے میرا جو پاکستان میں بسنے والا سکھ ہے وہی کہتے ہیں کہ ہمارا انڈین سکھ ہے اس کے سینٹیمنٹس ہیں اس کی ریلیجیس افیلیشن ہے ویدی پاکستان تو کیا میری ریلیجیس افیلیشن نہیں ہے کہ میں بھی اک آلتک صاحب کے درشن کریں میں بھی گولڈی ٹیپل دیکھیں میں بھی جو کرتارپور صاحب کی اس طرف گردوارا دربار صاحب کرتارپور صاحب دوسری طرف دیرہ ببنانا کیا مجھے بھی دو کلومیٹر جانے دیا جائے تو یہی سوال جب ادر سے کرتے ہیں تو ہمارے جو سکھ بھائی آتے ہیں تو جب ہمیں کہتے ہیں ہم تو آپ کو سعودیہ دے گے یہ ہمارے خون کے اندر ہے یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم نے آپ کو پیار محبت دینی ہے یہ ہمارے ویلیوز ہیں یہ ہمارا کلچئر ہے جب آپ جاتے ہیں یہ ہے یہاں وہ مسلمان وہ کہتے ہیں کہ اجمیر شریف کے درشن وہ کہتے ہیں کہ اسران شریف یہاں وہ سکھ بھی کہتے ہیں کہ اگل تک ساپ کے درشن ہمارے ہندو بھائی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ وہ گنگار کے درشن یہاں وہ بہت سارے فیملیز ہمیں وہاں پر جانے ہیں ان کے لئے ویزا پولیسی کی اندر کوئی نربی نہیں ہے تو بھارت جو آپ کو سیکلور سٹیٹ کہتا ہے بھارت جو کلیم کرتا ہے کہ یہاں پر مزبی ہم ازارتی دیتے ہیں حالیہ ایلیکشن کے اندر میرے خیال ہے کہ موڈی صاحب کو دھٹکا لگا ہے موڈی صاحب کو دھچکا لگا ہے موڈی صاحب جو کلیم کرتا تھے چار سو پار تو وہ نہیں کر سکے موڈی صاحب کو دھٹکا لگا ہے اس کا مطلب ہے بھارت کی اوام اور میں اکثر تیوی پروگرام میں بھارت کی اوام بھارت کی اوام کے اندر شعور ہے کچھ واپے ہیں جو فنیٹک ہیں جو ایک سٹیمیست ہیں بھارت کے اندر بہت سارے لوگ ہیں بھارت کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو دیموکریٹک جن کے روئی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم سایہ موالا کے ساتھ اچھے طرح جس میں موڈی صاحب کو پیادام دیا کہ موڈی صاحب یہ جو آپ حدواتا کی بات کرتے ہیں یہ جو آپ مانورٹیز کے ساتھ ذلم کرتے ہیں یہ جو آپ نے پانچ اگست کو کشمیر کے ساتھ کیا یہ جو آپ نے نانس کو دلت کو آپ چھڑکوں پر آپ کے اپنے ہنڈے مارتی ہیں رس کے لوگ سامنے رس کے لوگوں پر آپ کے مارتے ہیں یہ لایکنے در بھارت کے اندر بھی اندر بھارت مجبور کیا جنہا ہے اور مجھے لگہا ہے i am inroads انکار دیکھڑ کرنی کونک دیکھڑ کرنی کاریی کرنی کاری مدین ملک کوداز کرنی کاری اگر دیکھڑ کرنی کاری کردی ہے با أنید کاری عرائن کاری کن ہے اسoun دیکھڑ کریں نوازی فقط اب تینی کاری کاری سامنک سوچا ہے جانسا لیکن اس آنفائی مدینم ہوتا ہے اگر کنگ ، ہوتا ہے اگر تم صالت تبیر بانے کاری بناس سے مدینم بارت کو یہ تعالیٰ کی ہے کہ پاکستان نے کیا بڑا کیا ہے ایک 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 قسم کی مجھے ایک حقیقٰ اس کی نو من لینڈ منا رہا دی کہ اگر وہ پاکستانی کو عینجی کا منام زیادہ دیا جا سکتا ہے میرے پاکستانی کو یہ ایک رقیم پروسس ہے انٹری کا لہا چکتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو اس کی نو من لینڈ جو لوگ جاتے ہیں جا جان و منار میں بہت بڑا دل کی بات ہے ای بھی خورتی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین پر ویزا لوگوں کہتے ہیں آجائیں بہت بڑا جسٹر ہے اس میں میں پاکستان کی جتنی تعریف کروں کم ہے چھوٹی بات نہیں ہے یہ ریاستہ پاکستان کا بہت بڑا توفید سے قومت ہے کہ ہم نے ویزا کو کہہ لیا آپ پاہے ہیں اور آکے باتا یہ میرے جو بھارتی بھائی سن رہے ہیں انکل 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 میں بتا رہا ہوں یہ دنیا جو دیکھ رہی ہیں کہ ہم اتنا اقلیتوں کو تحفظ دیتے ہیں ہم اتنا اقلیتوں کو پیار دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی زمین کا ٹکڑا دیری آکے آئیں جی آپ آئیں اور یہاں پہ آکے باتا ٹکڑا وہاں پہ کرتار پر صاحب جا کے دیکھیں جو بھارتی آتی ہیں ان سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوتی بلکہ ان کو اور مزید عزت کی نظر سے دیکھتا جاتا ہے مزید فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کو آنر کیا جاتا ہے بھارت کے اندر بھی بھارت کے جو اوگرال ہم چالوں کی بات کر رہے ہیں ان کی جو ہٹ درمی کی بات کر رہے ہیں سردار صاحب کیا کہیں گے آپ ایزا سکھ کمیونٹی کے لیڈر اور رہنما ہوتے کی حیثیت سے دیکھیں یہ تو میں پہلے عرض کر چکا کہ اس وقت بھارت کو سوچ رہا ہوگا اچھا سردار صاحب اگر ہم اوگرال ہم بات کریں بھارت جو کمیونٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بہت سے پوائنٹس آپ نے بھی یہاں ریز آؤٹ کی ہیں لیکن ایزا سٹیٹ چینل میں تو آپ نے یہاں پہ تو کیے ہیں یہ ریز لیکن ایزا سکھ کمیونٹی لیڈر اور ابھی تو پاکستان نے آپ کو ایک پورے پنجاب کا صوبہ جو اس وقت پاکستان کا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا آپ یہ کہلیں ایک پریزنٹیٹیو بنایا ہے مینورٹیز کا آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ فورمز کو اٹینٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں بھارت کے ایک نیگٹیو چہرے کو سامنے لانے میں دیکھے میں اس پراملے میں توڑا سمیں یہ چاہتا ہوں ایک تو میں کمکہ کمکہ پنجاب کا نمائندہ ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کریں محبت کی بات کریں لیکن برابری کی بنیاد پر ہم جھک کے یا آپ نے آپ کو نیچے دکھا کے نہیں کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایات جو بھی موالک ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں لیکن برابری کی بھی لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں جس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے جو ہمارے ریٹس وائلیشن ہو رہی ہے وہ چاہے کہیں پہ بھی ہے بھارت ہے وہ فلسطین ہے وہ برما ہے جہاں پہ بھی ہمارے ریٹس وائلیشن ہو گی ہمیں بلکل بے نکاب کریں گے اور ہمیں بے نکاب کرنا ہے ہمیں بے نکاب کرنا ہے میرا جو دپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہمارے ریٹس کو دفینڈ کرنا ہے تو ہم تو جس وقت بھارت میں سکھ کوم کے ساتھ کشمیدیوں کے ساتھ دلت کے ساتھ دلت دلت ان کا اپنے ہمیں ہنجو کمولٹی کے اندر اپنا ہوا جو نانس کے ساتھ جس طرح سے ظلم و ستم کیے گا والی اقلیتیں ہیں جس طرح آج ہم نے گیارہ اگست منایا آپ نے دیکھا پجاب سامنی کے اندر پجاب سامنی کے اندر اتنا بڑا ہم نے پلیٹ فارم دے دیا آئیں کھڑو کے بات کریں اجاگر کریں اجاگر کریں اپنے ایشوز اجاگر کر کے اپنے ایشوز ہم نے سب کو سامنے بٹھا دیا سارے ڈپارٹمنٹ کو ان کی ایشوز کو سنو ان کے گریوے سے ریٹسل کرو یہ بھی پاکستانی ہیں برابر کے شہری ہیں کریں نا بھارت اس طرح خالستان کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایشو بنا کر یہ جواز بنا کر جو سکھ کمیونٹی کے ساتھ بھارت میں ظلم کا پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ تو میں نے بہت سارے ٹی وی چینلز میں بھی کہا ہے ان کی اپنے جو آپ آزاد ہیں آزاد رہے آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤ مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے یہ پاکستان ہم سب کا ہے ہر صوبے میں رہنے والے لوگ اس ملک کا حسن ہے اگر ملک کو آگے لے جانا ہے اور ترقی کی منازل تیہ کرنی ہے تو ہر فرد کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا چاہے اس کا تعلق کسی بھی رنگ زبان نسل اور مذہب سے ہو کیونکہ انہی سے تو بنتا ہے پاکستان موسیقی جب آپ نے کسی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا تو یہ ان کی اپنے لوگ ہے ہماری سکیونٹی جو ان سے ناراض ہے جب وہ ناراض ہوئے تو آپ پی ریاست مانگتے ہیں کھٹا مانگتے ہیں ان کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ رادر کے آپ ان کو مارنا شروع کر دیں رادر کے آپ جائے کی تارکٹ کلنگ شروع کر دیں بہتر حال یہ کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو بھارت کو اس وقت سوچنا ہوگا بھارت کو اس وقت رادر کے آپ ارد گردائیں کریں ہم اس وقت دونوں ممالک وہ ہیں جہاں پہ سب سے بڑا چیلنجز پاورٹی ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن غربت ہے بلکل میں آج مینورٹی میں دیکھتا ہوں تو مجھے اچھی خاصی تعداد وہ نظراتی جو بیرودہ پاورٹی لائے ہیں میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر سوشل سیفٹی نیٹ پہ میں کام کروں میں انٹرپنورشپ پہ کام کروں میں یہ جہاں با فرماتی جو اپلیفت کروں میں انترپک جو برکے کہ دیج متجرین کروں میں انترپک جو بڑی پر ہمارے دیگیتر کے لئے دیجیٹل لٹریسی کے اوپلیتری صفیت میں کام کروں پر محلیت فرماتہ پک سوشل سکتے ہیں کہ اندرے کے دوستان то مواجتا ہوں تو اندرے داشتے ہیں اپنے معلوم کی اس احام پر کام کریں اس مواجتے ہیں سوشتے ہیں یہ ، میرے دیپارٹمنٹ کے ساتھ بھی جو اور دوستانے کو واقع ہمیں ایک موٹھ ہمیں یہ امید دینا ہے کہ پاکستان کی خدمت کے لئے ترقی کے لئے ہم سب ایک ہیں اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ قوتیں جو پچھلے ایک لمبے عرصے سے پاکستان کو دیس انٹیگریڈ کرنے میں پاکستان کو دیستیبلائز کرنے میں پاکستان کو آئسیلیڈ کرنے میں پاکستان کا تشخص پاہمال کرنے میں ہے وہ چاہتی ہم یوں ہوں آج پاکستانی قوم نے یہ سوچنا ہے یہاں رہ کے یوں ہوں کے یہ یوں ہوں کے کام کرنے حلی تک گئے اگر پاکستان سے رہا ہے اجھے ایک اینکBS کی ضروری ہے اس کی ضروری ہے لوگ اس کے دوری میں رہا ہے کبھی تک شروع بیگر اور ملک اس قدر ایک مجوری کی مجورییی رہا ہے اس سے خسلی مجھولی ہے مجھے مجھے دے دیں مجھے دیں وقت بھی مجھے دیں میں کوئی امپورٹڈ نہیں ہوں میں کوئی بھائر سے نہیں آئے میں انڈیجنس ہوں میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں اس دھرتی سے میں نے جنم لیا اور میں نے اس دھرتی میں جانا ہے تو میں اس دھرتی کو مجھے میں اون کرتا ہوں سو جہاں پہ ہمارے میری اس بات کو کسی کو برا لگتا تو میں کیا کروں حقیقت ہے مجھے ہمارے مسلمان بھائی اکثر ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بلندوں باگ دعوے کرتے ہیں یہ وطن عزیز سعودہ کسکم کریں گے یہ وطن عزیز مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا حالی مسلمانوں نے قربانیاں نہیں دی یہ وطن عزیز ہر اس دھرتی کے بیٹے نے قربانی دیا جس کا تعلق اس دھرتی سے ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ مسیحی ہے چاہے وہ ہندو ہے چ چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ پارسی ہے چاہے وہ بھائی ہے اگر میرے بڑوں نے فارٹی سیون میں یہ دھرتی چھوڑ کے نہ جانے کا فیصلہ کیا تو ان کی بھی قربانی ہے آدھا خاندن بٹ گیا ادھر بیٹھا ہے آدھا خاندن یہ بیٹھا ہے تو میرے خاندن کی بھی قربانی ہے اسی طرح سے مسیحی کی بھی قربانی ہے تو ہمیں یہ سب کو عزت دینا ہوگی ہمیں اپنے منسل کو چینج کرنا ہوگا اگر ہم اس پاکستان کو خوشحال طاقتور مضبوط محفوظ پاک مینورٹی کی بات کر رہے ہیں ایک مینورٹی کی بات کر رہے ہیں آورال پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں لیکن آج گیارہ آگست کو جس طرح سے پنجاب اسمبلی میں سیلیبریٹ کیا گیا پہلی بار قیام پاکستان سے اب تک پہلی بار یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے سی ایم پنجاب کی طرف سے بھی اور یہاں سے پتہ چلتا ہے جیسے وہ کہتی ہیں کہ مینورٹیز میرے سر کا تاج ہیں وہ انہوں نے آج ایک چیز کو پروف کیا ہے کہ چودہ آگست کے ساتھ ساتھ گیارہ آگست کو بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا ہے تو پروگرام کے انٹ پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ جو مینورٹیز کمیٹی آپ کو دیکھ رہے ہیں سپیشل ان کو دیکھیں جی میں بارہ ایک بار کر چکا ہوں آج کا جو پروگرام تھا گیارہ آگست کا یہ ایکسکلوسف ہماری اقلیت کے لیے تھا یہ سی ایم پنجاب کا اس بات کو یہ ٹریٹ کرنا تھا جو بار پر کہتی ہے اقلیت میرے سر کرتا ہے آج پنجاب اسمبلی کے اس فلور میں اس شت کے نیچے بیٹھ کے سب نے یہ احد کیا کہ جو اس سی ایم کا ویجن ہے اس سی ویجن کو ہم ساتھ لے کے چلے گے پنجاب کے اندر بسنے والی اقلیت کو تحفظ دینا اس ہماری حکومت کا اس ریاست کا میری پارٹی کا میری سی ایم کا اس کیابنٹ کا پنجاب کی ہر شہری کا فرض ہے اور ہم سب اس میں ہر بندہ اپنا اپنا کردار ادا کرے گا پنجاب کی خوبصورتی ہے اور پنجاب حکومت ہمیشہ اپنی اقلیت کو تحفظ دینے میں ان کی ترقی میں ان کی ان کی پروسپیرٹی میں ان کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے اور سی ایم پنجاب کو جو مشن ہے کہ کوئی ایسی رات نہ ہو جس رات اقلیت جب رات کو سوئے تو اس کے اندر یہ اس کے اندر ڈر ہو اس کے اندر خوف ہو کہ میں ایک ایسی وطن میں ایسی مٹی میں سو رہا ہوں ایسی جگہ پہ سو رہا ہوں ایسی صوبہ میں سو رہا ہوں جب میں مجھے صبح اٹھ کے مار دیا جائے گا جب میری پروپرٹی سی پیل گی ہمیں سب کو ملے کے اس پہ کام کرنا ہوگا تاکہ اس پاکستان کو ہم محفوظ اور ایک خوشار پاکستان بنا سکت طرف سے آپ کو آپ کے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو یوم اقلیت گیار آگست مبارک کو تین دن بعد ہم چودہ آگست بنانے جا رہے ہیں تمام پاکستانی کو پاکستان کی ازادی مبارک کو اس ازادی کے دن ہم سب نے اہد کرنا ہے کہ ہر پاکستانی نے اپنے حصے کا کرنا ہے جو کونٹی نوٹ کرے اس پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانے میں بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت شکریہ ناظرین سردار صاحب نے بہت اچھا میسج دیا ہے ہماری دیکھنے والی کمیونٹی کو پوری پاکستانیوں کو کہ ہر بندے نے ہر پاکستانی نے ہر ایک پرد میں اپنا ایک کردار جو ہے وہ نبانہ ہے پاکستان کے لیے کانٹریبیوٹ کرنا ہے کوئی بھی کسی بھی چیز میں پوزیٹیو لی اور پاکستان جو ہے ایک گلدستہ ہے جس میں مینورٹیز ہیں ہماری اور ہم سب ملکہ ایک بین بھائی ہیں اور جو مجودہ حکومت ہے اس کا جو ہم نے انیشیٹیو دیکھیں ہی ہے مینورٹی کے لیے وہ وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے والے ہیں اور جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کا ایک ویژن ہے جو ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ مانورٹیز میرے سر کا تاج ہیں جو انہوں نے آج اس چیز کو پروف کیا ہے گیارہ اگست کا آج جو ہم نے صبح پنجاب عسامنی میں سیشن دیکھا جس طرح سے ہماری آج کے منورٹی ڈے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا یہ بھی یقیناً اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے لیکن اس میں ایک جو مین چیز ہے اس کی ضرورت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے حکومت اپنا ایک پوزیٹیو کردار ادا کر رہی ہے منورٹیز کو آگے لانے میں اور منورٹیز کو جو چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے میں اسی طرح ہم لوگوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جہاں پہ ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے منورٹی کے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ اسی طرح سے رویہ اختیار کریں جس طرح سے ہم آپس میں میجورٹی جو ہے وہ کرتے ہیں اور دیفنیٹلی ایسا ہوتا بھی ہے کہ پاکستان میں جو منورٹیز ہیں جب ہمارے سامنے وہ آتی ہیں تو ہم ان کو زیادہ عزت اور اترام سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں اور اسی کی ضرورت ہے اور یہی جو ہے وہ پاکستان کی خوبصورتی اور خسن ہے اسے کے ساتھ کومسلنگ کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی